نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہے گی ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ایسا ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے جس چیز پر زندگی آتی ہے اس پر موت کا آنا بھی لازم ہے ہم اپنے آس پاس اس کی بہت سی نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں کائنات میں بہت سے دلائل بکھرے ہوئے ہیں جو ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ایک دن یہ سب کارخانہ بند ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ دنیا فنا ہو جائے گی وہ وقت قرآن پاک کے الفاظ میں زمین و آسمان پر بہت بھاری ہوگا اور اس بھاری وقت کے آنے سے پہلے دنیا میں کچھ علامات نمودار ہوں گی تو آج چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گی جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہیں اس سے ایک تو ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا دوسرے ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی سچی باتیں تھیں وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں یا احادیث کا مزاک اڑاتے ہیں وہ ان احادیث کی روشنی میں آج کی حالات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی وحی کی روشنی میں جو باتیں فرمائیں آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بہرحال اس سکت میں رسامنے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی مسجد کے پاس سے گزرے گا مگر اس میں دو رکعتیں آدھا نہیں کرے گا آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے سامنے مسجدیں ہیں وہ دن رات مسجدوں سے آوازیں سنتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر وہ نماز نہ پڑے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین ہر حال میں مسجد میں پہنچتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بھی بنائی تھی یا مسجد نامی امارت بنائی تھی لیکن قیامت کے نزدیک مسجدوں کے پاس سے گزرنے والے مسجد نہیں جائیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان میں اپنے دین کی حفاظت پر صبر کرنے والا اس شخص کی مانند ہوگا جو آگ کے انگارے کو اپنی مٹھی میں تھامنے والا ہے یعنی دین پر استقامت اور دین پر عمل اتنا مشکل ہو جائے گا بعض اوقات کے جیسے ایک انگارہ ہاتھ میں لینا کہ انسان نہ لے سکے اور نہ پھیک سکے ایک اور نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ زمانہ قریب آ جائے گا عمل میں نقص واقع ہوگا اور بخیلی پیدا ہو جائے گی دل تنگ ہو جائیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بخیلی کا عام ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے آج آپ دیکھیں کہ بساوقات انسان کے پاس اللہ کی دیوی بے شمار نعمتیں ہوتی لیکن انسان ان نعمتوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حد سے زیادہ محسوس کر لینا یہ سب کچھ شح کی وجہ ہی سے تو ہے بخل کی وجہ سے ہی تو ہے بخل صرف مال میں نہیں ہوتا بخل تمام نعمتوں میں ہوتا ہے اگر ان میں اللہ کے دوسرے بندوں کو بطور شکر کے شریک نہ کیا جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے مجموع الزوائد میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سخت اور بخیل ہو جائیں گے یعنی ان کے دل سخت ہو جائیں گے اور ان کے اندر بخلام ہو جائے گا ایک اور نشانی قیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ مساجد میں زیب و زینت بہت ہوگی یعنی نمازی تو کم ہوں گے لیکن مسجدیں سجائی بہت جائیں گی حضرت انس بن مالک کی روایت ہے مسلم نحمد نے اس کو روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر و مباہات کریں گے یعنی مسجد کے بنانے میں اس کے سجانے میں اس کے آرائش میں ایک دوسرے کا مقاملہ کرنے لگیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں کو سجایا کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھ کے خوش کرنے کی بجائے مسجد بنا کے سجا کے خوش کرنے کی کوشش ہوگی حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ جب تم لوگ مسجدوں کو سجانے لگو قرآن کو مزین کرنے لگو تو تمہاری بربادی ہے کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے محض سجانے کے لیے نہیں آج آپ دیکھیں کہ بساوقات ہم اسے پڑھتے کم ہیں سمجھتے کم ہیں اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے لیکن خوبصورت انداز میں سنہری الفاظ میں لکھوا کر گھروں میں سجا دیتے ہیں تو قرآن پاک سجانے کے لیے نہیں آیا وہ تو ہدل لناس ہے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے لیکن ہم نے اس کا بس اتنا ہی فائدہ اٹھایا کہ اسے خوبصورت انداز میں لکھ کے تاکوں میں سجا دیا اسی طرح ایک اور نشانی کہ انسان حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے لوگوں پہ ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی بالکل فکر نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے یعنی کس ذریعے سے حاصل کیا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے سود پھیل جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص تک اس کا کچھ نہ کچھ غبار پہنچے گا یعنی کچھ لوگ تو براہ راست اس میں انوال ہوں گے اور کچھ لوگ انڈائریکٹلی اس سے متاثر ہوں گے اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی دیگر امتوں کی مشابہت اور تقلید ہوگی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی سابقہ امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اور بڑے سے بڑے معاملے میں ان کی پیروی کرو گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈے کے سراخ میں داخل ہوئے ہوں گے یعنی گوہ کے سراخ میں تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے اس سراخ میں بھی گسو گے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں فرمایا پھر اور کون اور آج ہم مسلمان دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زلزلے بکسرت آئیں گے حضرت امی سلمہ سے روایت ہے مسلمان احمد میں یہ روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے موت کی سخت وبا پھیلے گی پھر زلزلوں والے سال آئیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ناگہانی موت کسرت کے ساتھ ہوگی یعنی اچانک ڈیت یک آ یک بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے امام بخاری نے اس حدیث پر کچھ شیر بھی لکھے ہیں جن کا ترجمہ ہے فارغ وقت کو غنیمت سمجھ کر کچھ رکوع کر لو یعنی فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ نوافل پڑھ لو قریب ہے کہ تیری موت اچانک واقع ہو تم کتنے ہی صحت مند لوگوں کو دیکھتے ہو جن کی صحت مند جانے اچانک فوت ہو جاتی ہیں یعنی ختم ہو جاتی ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الواری وہ کہتے ہیں یہ عجیب اتفاق ہے کہ امام بخاری خود بھی اسی طرح اچانک فوت ہوئے تھے یعنی اچانک موت جو ہے وہ کسی پر بھی آ سکتی ہے کوئی نیک ہو یا بد ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت نیک ہیں یا ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے جو وقت آج ہمیں حاصل ہے جو لمحات آج ہمیں ملے ہیں ان کو غنیمت سمجھیں اور نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہیں پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ لوگ جان پہچان والوں کو بس سلام کریں گے آمیر بن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسود کے ساتھ ایک مسجد میں گئے تو جماعت کھڑی تھی پھر لوگوں نے رکوع کیا اور ہم بھی رکوع کرتے ہوئے ساتھ شامل ہو گئے اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ابو عبد الرحمن یہ عبداللہ بن مسود کی کنیت ہے آپ کو سلام عبداللہ بن مسود نے حالت رکوعی میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا نماز کے اختتام پر کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے فلا شخص کے سلام پر یہ کیوں کہا کہ صدق اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ابن مسود نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سلام صرف پہچان والوں کو کیا جائے گا یعنی آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں مسنون طریقہ کیا ہے اگر آپ کسی گیدرنگ میں جائیں سب کو بیک وقت السلام علیکم کہیں لیکن بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں سب کو نہیں پوچھتے ان میں سے جو جان پہچان والا ہوتا ہے اس کا نام لے کر بس سلام کرتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور نشانی یہ کہ لوگ دعا اور طہارت میں زیادتی کریں گے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے انہوں نے سنا کہ ان کا بیٹا اس طرح دعا کر رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں اس کی رونقوں اور ترو تازگیوں کا سوال کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ اور میں آگ سے تری پناہ مانگتا ہوں اس کی زنجیروں سے اور طوقوں سے پناہ مانگتا ہوں تو حضرت سعید نے فرمایا تم نے اللہ تعالی سے خیر کثیر کا سوال کیا ہے اور ضرر کثیر سے پناہ مانگی ہے جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں گے یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما اور دوزخ سے بچا اس کی بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں جب جنت میں داخل ہو گئے تو سب کچھ نصیب ہو گیا اور جب جہنم سے بچ گئے تو سب سے بچت ہو گئی پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اپنے رب سے آجزی سے دعا مانگو یقیناً وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی دعاوں میں زیادتی اور اس قسم کی تفصیلات یہ پسندیدہ نہیں ہے تو میں یہی کافی تھا کہ تم یوں کہتے یا اللہ میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم کے قریب کرے تو اتنا کہنا کافی تھا پھر قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ نا اہل حاکم مقرر کیے جائیں گے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زلیل اور کمینے لوگ نیک شریف لوگوں پر غالب ہو جائیں گے کیوں ابن مسود کیا تم نے بھی یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں ابن مسود نے فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم حضرت حضیفہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اپنے امام کو قتل نہ کروگے یعنی لوگ اپنے حاکموں کو مارنے لگیں گے اور اپنی تلواروں کے ساتھ آپس میں ہی لڑائی کروگے علاوہ عزیز تم میں سے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہو جائیں گے اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسود سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت تجارت میں اپنے خاون کا ہاتھ بٹائے گی یعنی اتنا بزنس ہوگا کہ مرد سے اکیلے نہیں سنبھالا جائے گا عورتیں اس میں شریک ہوں گی رشتہ داری توڑی جائے گی یعنی مال کسرت سے ہونے کے باوجود رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا جائے گا جھوٹی گواہی دی جائے گی حق چھپایا جائے گا اور قلم کا ظہور ہو جائے گا یعنی نشر و اشاعت خوب ہوگی خوب لکھا جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وقت مختصر ہو جائے گا آج آپ دیکھئے ہر شخص وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ زمانہ قریب آ جائے گا یتقارب الزمان سال مہینے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ آگ کے شولے کی طرح تیزی سے گزرنے والا ہو جائے گا اور آج آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی سچ معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہفتہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا اتنی عمر گزر گئی کل کی بات لگتی ہے اور انڈیریکٹلی یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ زندگی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی یعنی فاسٹ لائف جس کو آپ کہتے ہیں اس کا شکار ہو جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا محبوب ہو جائے گی موت سے نفرت ہو جائے گی حضرت ابو رہرہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوبان سے فرمایا اے صوبان اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دوسری امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح تم کھانے کے برطن پر ٹوٹ پڑتے ہو صوبان نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے فرمایا نہیں بلکہ تم کسرت میں ہوگے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت اور ایک روایت میں آتا ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت اسی طرح نیک لوگ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے فوت ہوتے جائیں گے فضول لوگ باقی رہ جائیں گے بیکار نکم میں جس طرح جوہ کا بھوسا یا ردی خجور باقی رہ جاتی اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پروانہ کرے گا یہ کوڑے کرکٹ کی طرح ہوں گے جن کی کچھ پروانہ کرے گا کہ ان کو پھیک دیا جائے یا کٹ دیا جائے یا کہیں جلا دیا جائے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہوگا حضرت عمر بن شعب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی خوب چھانٹی صفائی کی جائے گی تو فضول لوگ باقی رہ جائیں گے اور نیک لوگ ختم ہو جائیں گے پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا اس طرح ان کے وعدے اور امانتیں خلق ملت ہو کر رہ جائیں گے اور وہ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے یعنی نہ ان میں وعدوں کا پاس ہوگا نہ امانتوں کی ادائیگی کا احساس ہوگا اور وہ ایک ہی چیز جانیں گے اور وہ لڑائی جھگڑا اختلافات کیونکہ کڑا کرکٹ ہے نا کوئی وزن تو اس کا ہے نہیں کوئی اصول تو ہے نہیں کسی نیک کام استقامت تو ہے نہیں بس جدھر کو پانی جا رہا ہے اس پہ بہ رہے ہیں ہوا چل رہی ہے اس پہ اڑ رہے ہیں تو ایسے نکمے اور بیکار لوگ باقی بچیں گے اور پھر ایک دن دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا حضرت عبن مالک فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا قیام قیامت کی چھے نشانیاں گل لو پھر ایک ایسا عام اور تباہ کن فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہ رہ سکے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق اطاف فرمائے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جو لوگ قیامت کی ان علامات کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حالات تو بہت عرصے سے ہیں قیامت آنی ہوتی تو آج ہوتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں انہیں کیسے سمجھا سکتے ہیں دیکھئے کہ جو لوگ مزاق اڑانے پر تل جاتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو دین کے شاعر کا مزاق اڑاتے تھے قرآن نے ایسے لوگوں کو منافق بتایا ہے اور بات یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پھر کسی سے پوچھ کر نہیں آئے گی اس کا وقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور جب آ جائے گی تو کوئی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکے گا آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے چاہیں تو کسی چیز کو مانیں اور چاہیں تو انکار کر دیں لیکن جب اصل حقیقت سامنے آئے گی تو پھر ہم انکار نہ کر سکیں گے آپ نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ طہارت میں بھی زیادتی کی جائے گی تو اس سے کیا مراد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ طہارت حاصل کرتے وقت وسائل یا ریسورسز کو بہت زائع کریں گے مثلا یہ کہ وضو کرتے وقت بہت زیادہ پانی لندھانا بہت سابن گرانا اسی طرح نہاتے وقت بہت پانی زائع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی قلت بھی ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں یہ بات کہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا تھا کہ خاتم دریا کے کنارے بیٹھے ہو پھر بھی وضو کے لئے اتنا ہی پانی لو جتنا تمہاری ضرورت ہے یعنی بہت زیادہ پانی زائع نہ کرو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وسائل کے ذریعے پانی کا حصول بعض علاقوں بہت آسان ہو گیا ہے اور لوگ بہت ناقدری کے ساتھ پانی زائع کرتے ہیں مثلا بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ برش کرنے کے وقفے میں ٹیپ کھول دی جاتی ہے بعض وقت پانچ منٹ تک ٹیپ میں سے پانی بہتا رہتا ہے بہتا رہتا ہے اور آرام آرام سے لوگ اپنی طہارت اور صفائی کا احتمام کرتے رہتے ہیں تو کسی بھی طرح کے وسائل کو ضائع کرنا جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے خواہ وہ دین کے کسی کام کے کرنے میں ہی کیوں نہ استعمال کیے جائیں وصو جیسی چیز میں ہی کیوں نہ استعمال کیے جا رہے ہوں تو طہارت میں مبالغہ رائی کا مطلب یہی ہے وسائل کا زیا دعا میں زیادتی کا مقصد کیا لمبی دعاوں کا بھی مراد یہ ہوگا اصل میں دعا تو حسب ضرورت کی جا سکتی ہے حسب موقع کبھی آپ کے پاس بگ زیادہ ہوتا ہے تو آپ دیر تک بھی دعا کر سکتے ہیں مخصوص اوقات میں مخصوص قبولیت کی جگہوں پر لیکن سنت کے طریقے سے ہٹ کر مبالغہ آرائی کے انداز میں دعا کرنا اور پھر ردیف کافیے ملا کر دعا کرنا یہ شیر و شاری کے انداز میں دعا کرنا ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ